بانڈی پرہ پولیس نے دیر شام گنڈ دشنا کے کراسنگ پر تین افراد کو گرفتار کیا ہے اور ان سے ممنوع مادہ زبد کیا ہے جہاں تفصیلات کے مطابق بانڈی پرہ پولیس کے ارگام پولیس سٹیشن کے جانب سے ایک اطلاع ملنے پر گنڈ دشنا کراسنگ پر ناکہ بٹھائی گیا اور ناکہ کے دوران تین افراد جو مشکوک تھے ان سے پوچھتاش کے بعد ممنوع مادہ زبد کیا گیا ہے اور تین افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس میں ایف آئی آر بھی درج کر دیا گیا ہے آپ کی سکرین پر یہ رہی ہے ان کی تصویر اور تینوں میں سے ایک شخص جو ہے یا ایک فرد جو ہے وہ جمہ کشمیر پولیس کا ایس پیو بتایا جاتا ہے تو ذراعہ سے یہ خبر بھی ہے کہ اس ایس پیو کو فوری طور پر ترمنیٹ کر دیا گیا ہے اور دوسرا جو ہے وہ دپارٹمنٹ آف ہیلتھ سے وابستہ ملازم بتایا جا رہا ہے اور تیسرا ان میں سے ایک دکاندار بتایا جاتا ہے جس کا تعلق اراغام علاقے سے ہے تو یہ ایک بڑی کاروائی بانڈی پرا پولیس کی جانب سے آج دیر شام گونڈ دچنا کے کراسنگ پر انجام دی گئی جہاں پر پولیس پارٹی اراغام جو ہے ناکے کے دوران تین افراد کے پوچھتاز کے بعد ان سے ممنوع مادہ یعنی کانٹرابینٹ سبسٹنز جو ہے ضبط کرتی ہیں اور اس کے بعد ایف آئی آئر درج کر کے مزید تحقیقات شروع کرتی ہے اور تینوں میں سے ایک ایس پیو بتایا جاتا ہے جس کو فوری طور پر ذرائع کے حوالے سے اسے فوری طور پر ٹرمنیٹ کر دیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ جو دوسرا اس میں جو ایکیوز بتایا جاتا ہے وہ دپارٹمنٹ آف ہیلتھ کا ایمپلائی بتایا جاتا ہے اور تیسرا اس میں ایک دکان دار بتایا جاتا ہے تو یہ خبر بانڈی پرس ہے جہاں پر گھنڈ دشنہ کے کراسنگ پر تین افراد کو گرفتار کیا گیا اور ممنوع مادہ ضبط کر کے ان کے پر ایف آئی آئر کر کے مزید انیسٹرگیشن شروع کر دی گئی ہے بہت بہت شکریہ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہے گا جیکنیوز پوائنٹ لائیو کے ساتھ